یہ چیزیں آپ کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ لائیں گی کہ آپ لائے کے سپر مین ہوں گے آج ہر کوئی ناکام اس وجہ سے آپ وہ کہتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ابھی کدھر ہیں کہاں ناو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں کو انوائرمنٹ کو تھوٹس کو خیالات کو ایسیسویشن کو یہ اہمیت ہی نہیں دیتے ٹھیک نا تو وہ اس لیے کچھ حاصل نہیں کر سکتے وہ سمجھتے چھوٹی چیزیں ہیں دیکھیں کسی کا ذمہ داری نہیں ہے آپ کو بدلنے کی میں اپنے شوق اور پیشن اور جنون سے یہ کام کر رہا ہوں ادروائز کسی کی ذمہ داری نہیں ہے ایک ہی شخص ہے جس نے بدلنے آپ کو مرحبا احمد اللہ برکاتہ ہو میرا نام احمد اکھیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں اپراپٹی ویجن ٹی وی لائف چینجر سیریز کا آلماسٹ آپ سمجھیں کہ تین ویکس ہو گئے ہیں اور یہ چوتھے ویکس پہ ہم داخل ہو گئے ہیں اور ابھی نائنٹی ڈیز کا یہ کورس ہے جو کہ میں آپ کو سامنے لے کے آ رہا ہوں اس سے آپ کی زندگی میں بہت بڑا امپیکٹ ڈیفینیٹ 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 آئے گا لیکن یہ تابہ آئے گا جب آپ یقین رکھیں گے کیونکہ دنیا اب اس سائنس کو سمجھ گئی ہے کہ جس کو وہ کہتے ہیں جو ہی آپ سوچتے ہیں وہ ہی آپ بن جاتے ہیں اس میں فردت بہت سارے پروسیسز ہیں جیسے نیرو پلاسٹسٹی ہے کہ جو آپ مستقل زیادہ وقت کے لیے سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں ویسا آپ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ سائنس جب آرٹیسٹوں کو جب لوگوں کو پتہ لگی آرٹیسٹ اس کو بہت استعمال کرتے ہیں سپورٹس پہن استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ نہ ایک منٹل رہیسل کرتے ہیں وہ کنسیو اور بلیف کرتے ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں اور انہوں نے بتایا اندری اگاسی نے جب وہ ٹرافی اٹھائی نا ویبنینڈن کی تو اس کو پوچھا گیا کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے فرس ٹائم آپ ٹرافی اٹھا رہے ہیں اور اتنے بڑے سٹارز کو ہرانے کے بعد وہ جو اس نے کانوں میں مندری بہنی ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ یہ میں فرس ٹیم نہیں اٹھا رہا یہ میں کوئی ہزاروں دفعہ یہ ٹرافی اٹھا چکا ہوں اس کا مطلب کہ وہ اپنے ذہن میں ایک منٹل رہیسل کے پروسس میں تھا اندری اگاسی کھیلتے ہوئے اسی وجہ سے وہ اچانک آیا اور اس نے سب کو بیٹ کر دیا اور وہ ویبنینڈن چیمپئن بن گیا تو دنیا کے سپورٹس پین جو ہے وہ منٹل رہیسل پہ بہت بلیف کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اچھا پہلے اسی ریفرنس سے میں بات کروں تو پہلے لوگ سوچتے تھے کہ یہ چیز میرے جینز میں شامل ہے یعنی لوگ سمجھتے تھے کہ ہر ایک کیا جینز میں وہ اس میں چیزیں آلیڈ ہی ہوتی ہیں لیکن بعد میں آپ سائنس دانوں نے ریسرچ کی انہوں نے پتہ لگا کہ دو چیزوں کی وجہ سے ہمارے جینز بدل جاتے ہیں نمبر ون انوائرمنٹ اور نمبر دو تھوٹس خیالات خیالات سے جو ہے نا اس کو کہتے ہیں ایک اپی جنیٹک کا ایک پروسس ہے کہ جس کے تحت ہم اپنے خیالات سے اپنے انوائرمنٹ سے ہم اپنے جینز کے اوپر امپیکٹ ڈالتے ہیں اور ہمارا جین جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتا ہے اس سے ہم کامیابی کی طرح پروگرام ہو جاتے ہیں اسی طرح کی ٹیکنیک ایک نیرو پلسٹسٹی ہے کہ یعنی جو چیز ہم اوبر این اوبر بار بار کرتے رہتے ہیں وہ سوچ ہے خیال ہے تو یہ جو اپی جنیٹک کا پروگرام کا طریقہ ہے یہ جو نیرو پلسٹسٹی ہے یہ جو منٹل ریہسل ہے یہ جو آپ کے تھوٹس کے اوپر آپ کا کام ہے یہ جو آپ کی یہ جو انوائرمنٹ ہے اور وہ انوائرمنٹ انشاءاللہ آپ کو ملے گا اگر آپ ہماری ویڈیوز کو ریگولر دیکھتے رہیں گے اور چینل کو سبسکرائب کر لیں گے گھنٹی کا پڑنٹ پیس کر لیں گے تو یہ چیزیں آپ کے اندر اتنا بڑا بدلاؤ لائیں گی کہ آپ لائے کے سوپر مین ہوں گے ہر کوئی ناکام اس وجہ سے وہ کہتا ہے کہ میرے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے آپ کو کچھ بھی اپنے اختیار میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اپنے آپ کو جو اللہ نے ایکپٹ کیا ہے جو آپ کو مشینری دی سسٹم ان کو سمجھنا ہے اس کے مطابق ایکٹ کرنا ہے اس کے مطابق اپنے ہی اندر چینجز لے کے آنی ہے تو آپ وہ حاصل کر لیں گے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں جو زندگی آپ کو مل گئی ہے وہ ultimate زندگی نہیں ہے ایک بات یاد رکھیں آپ کہیں سے بھی شروع کر سکتے ہیں لیکن end of the day آپ وہاں پہنچیں گے جہاں آپ کا خیال ہوں گے نظریات ہوگی سوچ ہوگی efforts ہوں گی کوشش ہوگی یقین ہوگا محبت ہوگی جہاں آپ value add کریں گے تو وہ آپ وہاں پہنچ جائیں گے اس پورے process کو جتنی جلدی آپ adapt کر لیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ابھی کدھر ہیں کہاں نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا پہلے اپنے systems کو سمجھیں اور پھر ان systems کے مطابق زندگی میں آگے جانے کی کوشش کریں اور یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹے impact ہیں جو آپ کے level کے اوپر اتنا زیادہ impact ڈالتے ہیں لوگ ان چیزوں کو environment کو thoughts کو خیالات کو association کو یہ اہمیت ہی نہیں دیتے ٹھیک نا تو وہ اس لیے کچھ حاصل نہیں کر سکتے وہ سمجھتے ہیں چھوٹی چیزیں ہیں یہ بہت بڑی چیزیں ہیں کیونکہ آپ کوئی میں یہ پاکستان اس لیے پیچھے رہا گیا کہ یہاں لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ جی لوگوں کی کوئی اہمیت نہیں لوگ جی فضول ہیں جی لوگ جو ہیں وہ وہ نہیں ہیں کیوں وہ چند نوکر پیشہ لوگوں کا یہ وطیرہ ہے میرے نظریک لوگ بہت powerful ہیں لوگ اگر understand کریں لوگ اگر چیزوں کو صحیح direction کے اندر لے کے جائیں اور اگر آپ میری یہ جو life changer series ہیں اس کی تمام اپیسوڈ دیکھ رہے ہیں تو آپ کے اندر بہت بڑا بدلاؤ آئے گا جو آپ کو زندگی میں بہت آگے لے جائے گا دیکھیں کسی کا ذمہ داری نہیں ہے آپ کو بدلنے کی میں اپنے شوق اور passion اور جنون سے یہ کام کر رہا ہوں otherwise کسی کی ذمہ داری نہیں ہے ایک ہی شخص ہے جس نے آپ بدلنے ہیں آپ کو اور وہ آپ خود ہیں اگر آپ نے خود کو نہیں بدلا کوئی کسی کو ضرورت نہیں ہے آپ کو بدلنے کی اس لئے میں کہتا ہوں اور میں کیا یہ تو علامہ اقبال اپنے اشعار میں بھی فرمایا اور اصل میں اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہوا ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خود خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے ہم نے پاکستان کو بدلنا ہے ہم نے اپنا مستقبل اپنے ہاتھوں میں لینا ہے اور اس کو بہت زبرزر بنانا ہے پروپٹین ٹیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی